دوستو کچھ ہی دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی لون موریٹوریم کے بارے میں لون ایپس کے بارے میں ڈیجیٹل بینکنگ فراڑ کے بارے میں تو اس کے نیچے کمنٹس آئے تھے کہ لون موریٹوریم کا کیا بنا ہمارے کوئر لون موریٹوریم مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے باقی لون ایپس کے بارے میں لوگوں نے بہت شکایتیں کری ہیں کیش بین، سٹاش پھن، اس کے کریڈٹ بی، فرنٹ لون ایسے کئی ایپس ہیں جن کے بارے میں بہت شکایتیں آئی ہیں ریکاوری ایجینٹ بہت پریشان کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں الگ ویڈیو میں بناوں گا تو کیسے ان سے بچنا ہے دو ہائی کورٹوں نے کچھ فیصلے کی ہیں جو ایپس ہیں لون والی ان کے اوپر بین بھی لگایا ہے اور ان کو جو لیگل نوٹس دینے کی جو جھوٹے فیک نوٹس دیتے ہیں اور گھر جا کے پیسٹی کرتے ہیں اس کے اوپر بہت سخت پبندی لگائی ہے ان کے فیصلے جو ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کا اور کیرلا ہائی کورٹ کا اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں لون مور ایکٹوریم کی جو بات چل دی ہے آپ سبی کو پتا ہے کرونا کی مہام ماری کے چلتے کچھ ایڈوکیٹس نے ہوتل انڈسٹری نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری نے چھوٹے ٹریڈر نے سبی کو مار پڑی ہے اوورال تو سبی کو مار پڑی ہے چاہے وہ کس بھی بیجنس میں ہے صرف کیمسٹ کو یا کریانے شاپ کو پروفٹ ہوا ہے کرونا کا لاب ہوا ہے میڈیکل لائن کے ساتھ نرسنگ ہوم جہاں ڈاکٹرز ہیں پیکٹس کرنے والے آر ایم پی ان سبی کو بینفٹ ہوا ہے باقی سبی کو چار پانچ ٹریڈرز کو چھوڑ کر سبی کو لاؤس ہوا ہے تو اس کے مطابق انہوں نے ایک مارچ دو ہزار بیس سے سپریم کورڈ نے یہ ایڈریکشن دی تھی بینکس کو کہ ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد والے لون کو این پی اے ڈیکلیئر نہیں کرنا ہے اور ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا ایک مارچ کو جس لون کو تیس دن سے زیادہ ڈیفالٹ نہیں ہوا تھا جن میں ڈیفالٹ اگر ایک مارچ سے پہلے وہ تین مہینے سے ڈیفالٹر چلا آ رہا ہے تو اس کو بینک این پی اے ڈیکلیئر کر سکتا ہے اس کی ریکوری کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ڈیفالٹر نہیں تھا اور تیس دن سے لون اوور ڈیو نہیں تھا مان لی جی کسی کی کس اٹھائی پھر وی کو ڈیو تھی سوری ایک جنوی کو ڈیو تھی لیکن اٹھائی پھر وی تک اس نے پیمٹ نہیں کری تو وہ جو ہے اوور ڈیو مانا گیا اس کو این پی اے ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے ایس بار سپریم کورٹ انسٹرکشنز دھیان سے سمجھ لینا بات کو بعد میں لکھتے ہیں کہ روڑا جی ہمارے کوئی نوٹس آ گیا اس میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے ایک مارچ سے لے کے کتی آر تک انہوں نے ان پی اے نہ کرنے کی ڈریکشن دی تھی اس کو موریٹوریم دیا تھا بینکس کو باروورز کو تو اب کتی آر کے بعد ہیرنگ چلتی چلی گئی مہنے مہنے ہفتہ ہفتہ کرتے کرتے پیشی ڈالتے رہے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ جب تک پیشی فیصلہ نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ کا تب تک کوئی بینک اس کو این پی اے نہیں کرے گا اب دیکھئے کتی آر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری اور فروری کتنے مہنے چھے مہنے بیٹ گئے ساتوہ مہنے مارچ کا چل رہا ہے تو سات مہینے کا موریٹوریم آپ کو اور مل گیا ایٹومیٹیکلی اب ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے اگر فیصلہ آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا موریٹوریم وہ دیتے ہیں کتنے دو سال کا موریٹوریم مانگ رہے ہیں کیا گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک سال تو پہلے بیٹ چکا ہے ایک سال کا موریٹوریم تو انٹریکٹلی آپ کو مل ہی چکا ہے کیا وہ دو سال اور دیتی ہے کہ کیا وہ ایک سال دیتی ہے کہ ایک سال بیٹ چکا ہے ہیرنگ میں ہی کیسے ہوتا ہے کیا سٹائل بناتی ہیں وہ ساری ڈیٹیل آنے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے دوسرا ہے یہ فیصلے کے بارے میں بار بار پوچھنے کا مطلب نہیں ہے کیونکہ اس سے کروڑوں لوگ پر بھاوت ہیں بھارت کے کروڑوں لوگ چاہے وہ چھوٹا ٹریڈر ہے چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہے چاہے وہ چھوٹا چاہے وہ دوسرا کیا کہتے ہیں ہوتل انٹرسٹری ہے چاہے وہ ٹیکسی سرویس ٹورس ٹیکسی چلاتا ہے سبھی طرح کے لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں اس میں کتنے کروڑ آ چکے ہیں ایک سو پینتیس کروڑ دیش کی عبادی ہے تو آپ مان لیجئے پینتی کروڑ ہی پر بھاوت ہیں تو پینتی کروڑ جب جس کو فیصلہ پر پینتی کروڑ کو پر بھاوت کرے گا تو وہ تو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا اور پھیل جائے گا ٹی وی چینل بھی دیں گے نیوز پیپر بھی دیں گے یوٹو بھی دیں گے فیس بک بھی بتائے گا تو سبھی جگہ جنگل کی آگ بھی اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنا یہ فیصلہ پھیل جائے گا تو اس لیے تھوڑا الٹ رہی ہے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن آپ کو سارا پتا چل جائے گا تیسری بات جیش میں سلو کام چلتا ہے ہمارا کوٹ کا پرسیزر ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ کوٹیں ہماری بہت سلو ہیں ان کی تو سمر وکیشن ہی ختم نہیں ہوتی ہے مائی جون کے مہینے میں جج چھٹی چلے جاتی ہیں گرمی ان کو سب سے زیادہ لگتی ہے میں تو سمجھ نہیں آتی سکول کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں بینکوں کے امپلائی جو کیش گن رہا ہے فنانشل ٹانجیکشن کر رہا ہے بینک کھلے ہیں مائی جون جولائی اگست ساری گرمی کے مہینے پانچ مہینے گرمی کے بیج میں کیش گنا جا رہا ہے برانچ بیجر کروڑوں روپے کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو کوٹوں میں کیا ایسی مسئیبت ہے کہ ان کو سمر وکیشن دی جاتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی اترے کوٹ ہمارے کروڑوں کے سپینڈنگ پڑے ہیں دیش میں اور پھر ان کو دیا جائے دوسرا ہمارا سسٹم بہت سلو ہے تیسرا اس کا ایک بیس اور بھی ہے کہ سو گناہ گار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سجا نہیں ہونی چاہی اندرہ گاندی کے جو قاتل تھے جنہوں نے شریام گولی چلائی تھی پرائیم میسٹر کو مارا تھا ہزاروں لوگوں کے سامنے مارا تھا اس کو ابھی فیصلہ دینے میں سا ایک سال سے اوپر لگ گیا ایسے کئی ٹیروریسٹوں کے کیس ہیں جن کا یہ پتہ ہے کہ یہ ملیٹنٹ ہے اس نے کرائم کیا ہے گولی چلائی ہے ویڈیو فلم بن چکی ہے اور خود کرمینل ملیٹنٹ مان رہا ہے کہ میں نے کرائم کیا ہے خود کوٹ میں جا کے وہ مان گیا ہے اور پھر بھی اس کو کئی کئی سال فیصلہ ہونے میں لگ جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے ہمارے کیس کنٹری میں دو تین طرح کے کیس ہوتے ہیں ایک کرمینل کیس ہوتا ہے ایک سیول کیس ہوتا ہے ایک کواسی جوڈیشل ہوتا ہے ایک ٹریبینل میں کیس جاتے ہیں آپ سب ہی کو پتہ ہے جو کرمینل کیس ہے اس میں کوٹ تھوڑا فاسٹ کام کرتی ہے لیکن سیول کیس کو تو ایک مجاک بنا رکھا ہے اور سیول کیس تو ہمارے اندوستان میں ہمارے دیش میں بہت ہی ایک لانت ہے کئی بیس بیس سال چلتا ہے آدمی مر جاتے ہیں دونوں پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں ان کے لیگل ہائر آگے کیس چلاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو اس حالات میں ہم یہ آشا نہیں کر سکتے کہ بہت جلدی ہی لون موریٹوریم آ جائے گا اتنا ٹائم کیوں لگا ہے کروڑوں لوگوں کو پرباوج کرنے والا فیصلہ لیکن سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباب نہیں ہے اس کا کوئی ٹائم باؤنڈ لسین نہیں ہے ایسا نہیں ہے باقی رئی بات لون کا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مارج کو جس کا ان پی اے تھا اس کی ریکاوری بینک کرے گا دوسرا ایک اور کورٹ نے کلیر نہیں کرا ہے کہ ایک مارج کو جو سٹنڈرڈ ایسٹ تھی اور بعد میں وہ ان پی اے بنا تین مہینے اس کی بھی پیمر نہیں آئی تو اس کے بارے میں کورٹ کی جو اسٹرکشن ہے وہ کلیر نہیں ہے اس میں تھوڑا سا لکونہ رہ گیا ہے کہ بینکس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو تو یہ اسٹرکشن دی گئی ہے کہ جو ایک مارج کے بعد ان پی اے بننے والے ہیں ان کو ان پی اے ڈیکلیر نہیں کرنا ہے لیکن جو تین مہینے پہلے ڈیفالٹ کر گئے یا اتیس دن پہلے ڈیفالٹ کر گئے اور ان کو ہم ان پی اے ڈیکلیر کر سکتے ہیں ان کی ریکاوری کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ جو آئی بی اے انڈین بینکس ایسوسیشن کے ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں رکھا ہے کہ اگر ایسے موریٹوریم دیتے رہے ایسے ان بینکوں کو ہم روکتے رہے کہ ان پی اے نہیں کرنا ہے تو کوئی بھی بینک میں لون کی کسٹ جمع نہیں کروائے گا پنلٹی کے لون انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ نہیں لگانا ہے پنلٹی نہیں لگانا ہے تو ہم کیسے بینکس کیسے چلیں گے بینک ایف ڈی کے اوپر انٹرسٹ کیسے دے گا دیکھئے ہندوستان کی جو حالت ہے ایک بہت عجیب حالت ہے ایک آدمی ہے رام لال میں چلوے ایکزمپل دیتا ہوں رام لال کا ایک ٹرم لون ہے ایک اس کی کیچ کریڈٹ لیمٹ ہے ایک اس نے ہاؤس لون لیا ہے اور چوتھا اس نے پرسنل لون لیا ہے اور ایک اس کی پچاس لاک کی ایف ڈی پڑی ہوئی ہے بینک کے اندر اور اس کے اگینسٹ بھی اس نے اوورڈرافٹ لیا ہوا ہے پچاس لاک کی ایف ڈی ہے اس کے اگینسٹ پچی لاک کا اوورڈرافٹ لیا ہے پچی لاک اس کی اپنی ایسٹ ہے لین پچی لاک کا لگا ہوا ہے پچی لاکھوں ریلیز کیا جا سکتا ہے لیکن بڑمبنا کیا ہے کیا ہماری ٹریزڈی ہے دیش کی کہ بینک جب ریکاوری ایک کیس میں اس نے ڈیفالٹ کر لیا ہاؤس لون میں اس نے ڈیفالٹ کر لیا تو بینک ہاؤس لون کیلئے کیس لگائے گا کیش کریڈل لیمٹ وہ نہیں بھر رہا تو دوسرا کیس لگائے گا اس نے پھر کیا کیا ہے کہ جو ترم لون لیا تھا اس میں بھی ڈیفالٹ کر گیا تو پھر تیسرا کیس لگائے گا تو اسی طرح الگ الگ ایک آدمی ہے بدماش ہے دس نمبریہ بدماش ہے پولس اس کو دس نمبریہ کو پکڑ سکتی ہے جو روڑی نہیں کہ ہر بار وہ کیس پروو کرے دس نمبریہ کو پکڑنے کے لیے اس کو کیس نہیں پتا بھی کس کیس میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ دس نمبر بدماش ہے کہیں واردات ہوئی ہے تو ہمارے کو یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے کی ہے لیکن بینک میں ایسا نہیں ہے ڈیموکریسی ہے لوگ تنتر ہے لوگوں کا راج ہے لوگوں کے راج میں کیا ہے کہ وہی بدماش جس کے چاروں لونوں کا ڈیفالٹر ہے چار بینک نے الگ الگ کیس لگائی ہیں چار وکیل کرے ہیں چار بار پیشی پر جاتے ہیں اور جو پچاس لاکھ کی ایف ڈی ہے اس کو توڑ کے اپنا لون ارڈسٹ نہیں کر سکتے کوڑ کو بتاتے ہیں جیس کی ایف ڈی پڑی ہے تو ہمارا ریلیشن جو ہے وہ ڈیپوزیٹر اور بینکر کا ہے کسٹمر کا اور بینکر کا ریلیشن ہے لون میں ہمارا ریلیشن اور ہے تو ہمارے جو ریلیشن گنے جاتی ہیں وہاں پر ایک ریلیشن میں دوسرا ریلیشن جو ہے بیچ میں ہم تھوپ نہیں سکتے تو یہ دیش کی حالت ہے اسی بینک کا گستبر ہے اسی بینک کا ڈیفالٹر ہے چاروں لونوں کا ڈیفالٹر ہے آج کل سبل میں کیا آگیا ہے آج کل تو سبل چیک کرتے ہیں سبل کے بعد آج کل پیرنس کا سبل بھی چیک کر دے والے بینک نون بینکنگ فنانشل کمپنی ان بی ایف سی فنانس کمپنی جو ہیں وہ سارا پیرنس کا سبل بھی دیکھنے لگے ہیں کہ اس کا باپ کا کیا ریکارڈ ہے اس کا باپ بھی کہیں کرونیکل ڈیفالٹر تو نہیں ہے کہیں ایسے گھار میں ہی ایسا محول ہو ڈیفالٹنگ کرنے کا لون کی قسط نہ دینے کا گھر میں محول بن جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ایسے باتیں گھر میں بیٹھے کرتے ہیں تو بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے پڑے ہو کہ وہ بھی لون لے کے کھا جاتے ہیں تو دیکھو بھائیو جو تو لون بھر سکتا ہے اس کو میں پہلے ایڈوائز کرتا ہوں جس کے پاس ایسا ہے شکتی ہے طاقت ہے تو جمع کروائیے کیونکہ اب آپ مان لیجیے ون ٹائم سیٹلمنٹ بھی کر لیتے ہیں بینک کے ساتھ ون ٹائم سیٹلمنٹ بھی اگر آ گئی تو آپ سبل آپ کا خراب رہے گا ہاں ایک میں اور کلیر کر دوں جو اگر لون موریٹوریم آ گیا جو لون موریٹوریم کوڈ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ایک ون ٹائم سیٹلمنٹ نہیں ہے وہ سبل کو ایفیکٹ نہیں کرے گی آپ کا ریکارڈ خراب نہیں ہوگا یہ گورمنٹ کی طرف سے کسٹ کو ٹالا گیا ہے آپ ڈیفالٹن نہیں ہیں کسٹ کو ٹالا گیا ہے صرف اس کے اوپر پنلٹی نہیں لگ سکتی اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ نہیں لگ سکتا ہے بینک اس کے لیے آپ کو نوٹس نہیں دے سکتا ہے کوئی کوئی درسل میتھر یوز نہیں کر سکتا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ دو نمبر میں ریکووری ایجینٹ نون بینکنگ فنانشل کمپنیز بھیج رہی ہیں نون بینکنگ فنانشل کمپنیز دبکہ مار رہی ہیں جھوٹھا پلس کا سپائی کا نام لے کے کہ میں تھپھلانے تھانے سے بول رہا ہوں کسی کا موبائل لے کے وہ آپ کو دھکاتے ہیں پچاس رپے کے اسٹام کے اوپر لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ڈنٹی کارڈ کو میس یوز کیا جائے گا جو آپ نے ہمارے کو پین کارڈ دیا ہے ادھار کارڈ دیا ہے ہم اس کے اوپر موبائل کا سم لے لیں گے اور اسی نمبر سے ایس ایس پی کو گولیاں نکال دیں گے تو پلس آپ کو پکڑنے آئے گی کیونکہ آپ وہاں پر جو پروف ہے وہ آپ کا ہے مان دیجئے ایک نمبر آپ کو موبائل آپ کے ادھار کارڈ کے بیس پہ ایک موبائل والے نے کسی کو سم دے دیا اور سم پھر اس نے پلس افسر کو ایس اچھ کو گلیاں نکال دی ایس ایس پی کو گلیاں نکال دی تو پکڑنے کے لیے جب ایڈرس نمبر ٹریک کریں گے تو آپ کا ایڈرس آ جائے گا تو بھائیوں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی شکتی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو میس یوز کریں اگر آپ کو میس یوز کا پتہ چلتا ہے تو آپ سیدھا ہی ان کو اس کو بولو آج میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کتنی لون ایپس ہیں جو گوگل پلی سٹور سے رموو کر دی گئی ہیں کتنی لون ایپس ہیں جو کوٹ میں جن کو بلایا گیا ہے کتنی لون ایپس ہیں جو فیک نوٹس دینے کے چکر میں پھنس گئی ہیں کتنی لون ایپس ہیں جن کی کال ریکارڈنگ ریکارڈ ہو چکی ہے اور گندی گالیاں بکواس کرتے پکڑے گئی ہیں کتنے ریکوری ایجنٹ ہیں جن کے اوپر یہ کیس ڈالا گیا ہے کہ اس کے گھر کے لیڈی میمبر کے ساتھ اس نے میس بھیو کیا ہے تو یہ سارے میرے پاس ریکارڈ ہے کال ریکارڈنگز ہیں لوگوں کے ویوز آگئی ہیں ویٹنیسز ہیں تو سارا کچھ میں آپ کو سارے طریقے بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں کہ لون کی جو ریکوری ہے اب وہ نہیں کر سکتے ایک سو چار سو پچپن ایپس کو گوگل پلے سٹور سے ریموو کیا گیا ہے تھرٹی سیمن ایپس کے اوپر آپ نے ریکوری چھوڑ دینی ہے تھرٹی سیمن ایپس اسیے میں بائی نیم آپ کو بتاؤں گا جس کا کوئی خطرہ نہیں ہے جو آپ کے پاس لیگل نوٹس دیں گے تو ابھی آپ سو جائیے پیسہ بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا مرجی وہ فیک نوٹس دے دیں پلسیا بن جیں وکیل بن جیں کوٹ میں لے جائیں سیکشن ون تھرٹی ایٹ سیکشن چار سو اٹھارہ سیکشن چار سو بیس کی دمکی دیتے ہیں جو مرجی کری جائیں آپ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے جب پھون پہ وہ کر رہے تو آپ نے گالیاں نہیں نکال دی ہیں آپ یہ نہ کہہ دیں میں تنہا قتل کروا دوں گا میں تینک مروہ دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں وایسا کر دوں گا ایک کیس وہ تو کیس نہیں ہوگا لیکن دوسرا کیس جو ہے کسی کو دھمکی دینا قتل کرنے کا کرنے کی دھمکی دینا میں تری بیان بہن کو اٹھا کے لے جاؤں گا یہ کر دوں گا آپ کی طرح سے کچھ نہیں ہونا چاہیے دوسیل possibly have a clean record recording آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس کو بھی knowledge ہے کہ ریکارڈنگ کا کام کتنا ہے وہ ویڈیو کارلنگ میں آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں لینگویج کا آپ دھیان رکھنا ہے بھاشا آپ نے صحیح بولنی ہے اور سب ہی نے ایک ہی بات کہنی ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے کرونا کی ماری چل رہی ہے جب ہوئے تو میں آپ کے پیسے واپس کروں گا مجھے دینے میں کوئی اتراج نہیں ہے میرے پاس ابھی طاقت نہیں ہے میرے پاس شکتی نہیں ہے میری کپیسٹی نہیں ہے جب ہوگی میں آپ کو دوں گا میں دینے کا پابند ہوں میں نے آپ کو پیسے دینے ہی دینے ہیں یہ بھاشا آپ نے بولنی ہی بولنی ہے یہ نہیں جی کرنا ہے جہاں کر لو تیری ماں کی تیری بہن کی میں کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا گندی بھاشا کا استعمال کبھی نہیں کرنا ہے تو بھائیو آج کی ویڈیو میں اپنے شبدوں کو میں یہیں ویرام دیتا ہوں اگلی ویڈیو پھر لون موری ٹیرم کے فیصلے کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا لون ایپس کے بارے میں بتاؤں گا اور کس کس ایپ کو آپ نے پیسہ واپس نہیں کرنا ہے وہ بتاؤں گا کس ایپ کو آپ نے پیسہ واپس کرنا ہے جو ریجسٹرڈ ہیں جن کا ریزر بینک آف انڈیا کی لسٹ میں نام ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کن کن ایپس کی کانٹیکٹ لسٹ ریزر بینک آف انڈیا نے ریموو کر دی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ساری سیکرٹ انفرمیشن ہے اور میں وید پروف آپ کو بتاؤں گا پر اس سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک تو کرنا ہی ہے اور سبسکرائب کا بٹن بھائیو فری ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے یہ لال رنگ کا ہے آپ اس کو دبا دیجئے آپ بھی دبائیے اپنے دوستوں امیتروں یاروں دوستوں سے دبائیے تاکہ جتنے لوگ پریشان ہیں لون ایپس والوں سے ان کے پاس یہ میسیج پہنچ جائے میری ویڈیو تب ہی پہنچے گی اگر سبسکرائب بٹن دپاؤگے تو مجھے آشاء ہے کہ میری ریکویسٹ کو مان جاؤگے تینکیو بری مچ